اسلام علیکم ناظرین پیارے ناظرین بابری مسجد کے حوالے سے بابری مسجد کا یہ کرشمہ کہہ لیجئے یا اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ کہہ دیجئے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً ہر مسلمان خوشی سے جھوننے والا ہے تو وہ کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور کون کون چاہتا ہے کہ بابری مسجد قیامت تک وہی رہے گی وہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کومنٹ باکس میں اللہ وقت پر ضرور لکھ دے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے ناظرین مسلمانوں نے نہیں بلکہ خیر مسلم اس کی گواہی دے رہے اس لیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اپنے دوستوں اعبابوں میں شیئر بھی کریں پیارے ناظرین شروعات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنی اور کیا کیا حادثات پیش آئے اسی بیچ میں کیا کیا دیکھنے کو ملا ناظرین آپ سبھی کو بتا دوں بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ بابر کی دوبارہ ہوئی اور آپ سبھی کو بتا دوں بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ پندرہ سو ستائس میں ہوئی تھی اور ناظرین لگاتار چار سو پیرسر سال بابری مسجد اپنی جگہ پر کھڑی رہی یقیناً برقرار رہی لیکن انیس سو بانبے میں کچھ راج نیتاؤں نے اپنی سیٹ کو گرم کروانا چاہتے تھے اسی بنیاد پر بابری مسجد کو شہید کروا دیا گیا اور جس کی وجہ سے ناجہ نے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا یہ ہم سبھی جانتے ہیں یعنی بڑے بڑے حادثات دیکھنے کو ملے جس کو دیکھ کر یقیناً روح کام جاتی ہے ناظرین وہ جو راج نیتا تھے انہوں نے اپنی سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا لیکن اس کی اس خلطی کی وجہ سے ناجہ نے کتنے معصوم بچوں کی جانے گئی یعنی بڑے افسوس کا مقام ہے ناظرین بابری مسجد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اتحاس میں سب سے بڑا اور لمبا اگر کوئی کیس چلا ہے تو یقیناً نظر میں جو آتا ہے وہ بابری مسجد کا یہ کیس آتا ہے ناظرین آخر کار 2019 میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندو سنگھٹن کو دے دی گئی اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ پانچ اگر زمین دی گئی جہاں پر مسلمان چاہے مسجد بنائیں یا کچھ اور بنائیں لیکن ناظرین اس پانچ اگر زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو سویکار کر لیا یعنی کہ ایکسپٹ کر لیا اور میں آپ سبھی کو بتا دوں اس پانچ اگر زمین کے اوپر ہسپیٹل بھی بننے جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے اب ہم کرشمے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو ایک بہت بڑا کرشمہ تھا اور وہ دیکھنے کو ملا ہے آیودیا کے اندر یعنی اس جگہ جہاں پر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر بابری مسجد تھی پیارے ناظرین یہ راج یا اللہ کی قدرت سامنے نہیں آتی اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی ناظرین آپ سوچیں ذرا اس چیز کو کی لگتار چار سو پیار سر سالوں سے جس جگہ پر بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی یعنی مسجد کے جگہ پر رام مندر بننے کے لیے اس زمین کی کھدائی کی گئی تو دو سو فیٹ گہرائی میں ایک ندی سامنے آئی یعنی بابری مسجد کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنولوجی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا اور نیچے ندی ہونے کے باوجود ریتیلی زمین ہونے کے باوجود اس کے اوپر لگتار چار سو پیار سر سال سے بابری مسجد وہی پر کھڑی تھی یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے جب رام مندر کی تعمیر کے لیے اس سرزمین کی کھدائی کی گئی تاکہ زمین کے نیچے پیلر ڈال سکے کہ جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے جس سے رام مندر سالوں سال تک کھڑا رہے لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کھدائی کی گئی تو معلوم پڑا کہ اس کے نیچے پیلر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یعنی ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پیلر کھڑے نہیں کیے جائے تو وہ دھس جائے گا اور آخر کار ان لوگوں کا کام روکنا ہی پڑ گیا یہ بات میں اپنی طرف سے بنا کر بلکل بھی نہیں کہہ رہی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ بات کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں دکھایا تو میں آپ سبی کو پروف کے نام پر اور باقاعدہ اگر آپ چاہیں تو اس نیوز چینل کے اوپر جا کر بھی سن سکتے ہیں اس خبر کو انڈی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر چلایا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینل کے اوپر بھی چلایا گیا ہے جس کے اندر صاف طور سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ چیز رام مندر کا کام رک چکا ہے یہ الگ سی بات ہے کہ کافی سارے لوگ اس کو گھیراوا کر کے کانکریٹ اور سیمنٹ کے ذریعے سے نہ بناتے ہوئے پتھر کی ساتھ میں لوگ بنا رہے اور اب رام مندر کا ادھگھاتن ہونے جاری ہے آلموسٹ سے آلموسٹ تیار ہے یہ الگ سی بات ہے صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر بابری مسجد تھی اس کی سرزمین کے نیچے ندی ہے ریتیلی زمین ہے کہ جس کی وجہ سے پیلر کھڑے نہیں ہو پا رہے اور یہ بڑی کم بھیر سمسیہ آنے کے بعد وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جتنے بھی انجینئر موجود تھے وہ سبھی کے سبھی دنگ رہ گئے اور وہ یقینن پریشان ہو کر رہ گئے جس کی وجہ سے انہیں کام تک روکنا پڑ گیا اور ناصرین دنیا بھر سے کئی بڑے بڑے انجینئر آ رہے رام مندر کی تعمیر کے لیے لیکن جب یہ بڑی سمسیہ سامنے آئی تو یقینن ہر کوئی پریشان ہے کہ کیسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہو وہ مضبوط ہو سکے پیارے ناصرین اللہ ہر شئے کے اوپر قادر ہے اور وہ جو کرتا ہے وہ یقینن بہتری کرتا ہے سوچنے والی بات ہے کہ اگر بابری مسجد شہید نہ ہوتی تو کیا یہ بات معلوم پڑ سکتی کہ زمین کے نیچے ندی جاری ہے اور بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے ناصرین یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے کہ ندی کے اوپر بابری مسجد جو تھی وہ یقینن چار سو پیرسر سالوں تک پر قرار رہی اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو نہ جانے کتنے ہزاروں سال تک وہ ویسے ہی رہتی لیکن بہرحال جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا لیکن بڑی تاجب والی بات ہے کہ اگر ندی کے اوپر لگتار چار سو پیرسر سالوں سے بابری مسجد وہ راج کر رہی تھی لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا لیکن جب اس کی جگہ رام مندر بننے کی بات آئی تو بڑی پریشانی سامنے آ رہی ہے اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہے بہرحال جو خبر سامنے آئی تھی جو کرشمہ سامنے آئے تھا جو بڑی قدرت سامنے آئی تھی وہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو بتانی چاہیے وہ اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے ہیں اس کی گواہی خیر مسلم دے رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک ہزار فیٹ سے اوپر بھی پیلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے وہ پلیٹ جو ہے وہ دھن سکتی ہے تو ناصرین یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یاقیناً یہ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کو ہم کیا سمجھے پیارے ناصرین بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور جس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ناصرین ہم بابری مسجد بابری مسجد کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارے جو محلے کے اندر جو مسجد ہے وہ ویران ہو رہی ہے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے نہیں سوچا نہ کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اور ہمیں چاہیے بابری مسجد اللہ کے واسطے پہلے اپنے محلوں کی مسجدوں کو آباد کرو اگر ہم اپنی مسجدوں کو جا کر دیکھیں تو ایک سے دو دو سے چار اور چار سے پانچ سفے ملتی ہے لیکن ناصرین ہونا کیا چاہیے تھا نماز تو یقینا ہر مسلمان پر فرض ہے ایک ٹائم کی بھی نماز یقینا ماف نہیں ہے لیکن باوجود جو ہمارے محلے کی مسجدیں ہوتی ہے وہ پانچوں ٹائم ویران رہتی ہے ایک یا دو سفے نصر آتی ہے لیکن پیارے ناصرین جب جمعے کی دن ہو تو پوری مسجد بھری ہوئی نصر آتی ہے اور یہاں تک کی باہر جو راستی ہوتے ہیں وہ جام نصر آتے ہیں جو تعداد جمعے کی دن رہتی ہے وہ تعداد اگر روسانہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہوتی تو ناصرین بابری مسجد شہید نہیں ہوتی کیونکہ ناصرین بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی وہ انیس سو انچاس میں پڑھی گئی اور تب سے لے کر انیس سو بانبے تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی یہ اللہ کا ہم پر آساب ہی ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا اب ہم اپنی مسجدوں کے اندر نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور مو پر ہمارے صرف بابری مسجد بابری مسجد لگا رہتا ہے کیا ہماری بابری مسجد کہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا ہرگز نہیں کیونکہ ناصرین اللہ تب ہی راضی ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں پانچ وقت کی نماز کو عدا کرنا ضروری ہے لوگوں کی چکلی اور غیبت سے بچنا ضروری ہے تو ناصرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ زانکاری ضرور ملی ہوگی اگر ایسے ہی ویڈیوز آپ لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ہم پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ